آئندہ بے پاکی بجٹ میں حکومت نے تحریک انسان طور کے بلینٹری پروگرام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نیجی چینل کی ریپورٹ کے مطابق گرین پاکستان پروگرام کے بجٹ میں 300 فیصد سے زیادہ کا اصافہ تجویز کیا گیا ہے گرین پاکستان پروگرام کے لیے 15 ارب 62 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ پروگرام پی ٹی آئی دور میں 10 بلینٹری سنامی کے نام سے شروع کیا گیا تھا رما مالی سال گرین پاکستان پروگرام کے لیے 3 ارب 90 کروڑ روپے رکھے گئے تھے اور اب تک گرین پاکستان پروگرام پر 29 ارب 56 کروڑ روپے کے اخراجات ہو چکے ہیں ذرائق کے مطابق ایکنک نے 10 بلینٹری سنامی پروگرام کی منظوری 2019 میں دی تھی ایکنک نے یہ منصوبہ 125 ارب 18 کروڑ 43 لاکھ روپے کی لاکت سے منظور کیا تھا واضح ہے کہ پی ٹی ایم کی گزشتہ حکومت میں منصوبے کا نام گرین پاکستان پروگرام رکھ دیا گیا تھا یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے بلینٹری منصوبے پر عمل کیا تھا جس پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے استفادہ بھی حاصل کیا گیا تھا آنوی سطح پر اس منصوبے کو بے حد پزیرائے بھی ملی تھی گو کہ اس کامیاب منصوبے پر شدید تنقید بھی کی گئی تھی اور ایک ارب پودے لگانے کے پی ٹی آئی حکومت کے دعووں پر شک کا اظہار کیا گیا تھا مگر بانی پی ٹی آئی نے اس منصوبے کو جاری رکھا اور عوامی شعور کی بیداری کے لیے اس منصوبے پر عوام کو برہ راست عمل کیا عالمی سطح پر گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بے پناہ نقصانات کا سامنا ہے موجودہ حکومت کا بلینٹری منصوبے کو جاری رکھنا بلا شبا ایک احسن اقتام ہے جس کو سراحہ جانا چاہیے